سبھی درسکوں کو بابا بڑھ گرنات کی رام رام دوہ بھکتیوں روحشماری کے چینل بابا بڑھ گرنات میں آپ سبھی کا سواکت ہے درسکوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کونچ کے بیج کے فائدے جبرجست فائدے جس سے پروش اپنے شاریرک اور مانسک طاقت میں بردھی کر سکتے ہیں یہ اتنا جبرجست نسخہ ہے کہ آپ اس کا ایک بار پریوک کرنے سے ہی سمبندت بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو ویڈیو میں پڑھے رہے ہیں سٹوڈو سے اندر تک اور جیدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کا ویڈیو سبھے سبھے پر آپ کو نوٹیفکیشن کے مطلب سے ملتا رہے درسکوں کونچ کے بیچ کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے سیون کرنے سے پروشوں کو شمب ہوگے کے دوران جلدی بھی اس خرن کی سمشیہ نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ بیماری بہت ہی گمبیر روک لیتی جا رہی ہے اور اس کا جو کارن ہے وہ ہے انیمت خان پان خان پان پر دھیان نہ دینا اچیت پوشن آہار نہ لینا یہ ہے اس کی بڑی بجے ہو سکتا ہے تو درسکوں شب سے پہلے آپ کو نیمت خان پان آپ کو مجبورت رکھنا ہوگا سمیہ پر بھوجن اور جروری پوشکتتوں کو اپنے بھوجن میں شامل کرنا ہوگا جس سے آپ کی طاقت برابر بنی رہے لیکن جب ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو پورچوں میں زیادہ تر پورچوں میں ہی شیگر پتن کی شمشیہ اتھپن ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ سمبھوک کے دوران اپنے شاتھی کے سمبھوک کے دوران ان کا بھی رسکرن جلدی ہو جاتا ہے ساتھ ہی شاتھ پورچ لمبے شمیہ تک اپنے پارٹنر کے ساتھ پریم سمبند کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں تو آج ہم اس کونچ کے بیچ کے فائدے بتائیں گے جس کا پریوک کر کے جس نسکے کا اپیوک کر کر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ پریم سمبند کو لے کر لمبے سمیہ تک انجوائے کر شکتے ہیں درسکوں ہم آپ کو بتا دیں کہ کونچ کے بیچ پھولک ایشٹ اور جگہ کی ماترہ اتھیک ہوتی ہے جسے پورچوں کو نکون سکتا کی شمشہ سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اسے پورچ خود کو اور جاوان محشوش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایریکشن شمبندیت پریشانی بھی جرمول سے سمابت ہو جاتی ہے تو درسکوں آئیے ہم آپ کو اس کے سیون کی بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ کونچ کے بیچ کا شیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بیچ کو پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیں باریک پاوڈر بنا لیں اور اس پاوڈر کا سیون صبح اور شام ایک گراس گرم دودھ کے ساتھ اس کا شیون کر لیں دودھ ہلکا کنکنا رہے اس سے آپ پی سکیں اس گنگنے دودھ میں صبح شام دن میں دو وقت لینا ہے اور پیاس کرنا ہے ایک گلاش دودھ میں ایک ٹی سپون پاوڈر ہونا چاہیے اس کو آپ اچھی طرح سے ملا لیں گھول لیں اس کے بعد اس کو شیون کر لیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے شریر میں جبرزت طاقت آئے گی اور آپ کی یون شکتی میں عامل چول برتی ہوگی اور آپ اپنے پارٹر کے شاہد لمبے شمی تک اس کا ساتھ دے پائیں گے تو درشکو بتائیں گے ویڈیو کی انشار کونج کے بیچ کا آپ پر یوک کریں اور پھر کمنٹ باکش میں کمنٹ کر کے ہمیں جنور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ نسخہ کیسا لگا تو درشکو آج کے ویڈیو میں بشت نہ ہی ملتے ہیں اسی طرح کا ویڈیو لے کر اگلے دین آنگ پر تب تک کے لئے ایک بار اپنا شمید درشکو کو بابا بڑھ گرنات کی رام رام